بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم پرفیسر عابد عمر بیٹا جو ہے وہ پہلا یونٹ جو ہے وہ ہم سٹیڈی کر رہے تھے آج جو ہے وہ ہمیں اس کا تھرڈ لیکچر جو ہے بیٹا وہ پڑھنا ہے چلیں اس کو شروع کر لیتے ہیں ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے بیٹا وہ ہے سیل ممرین کے بارے میں سب سے پہلی چیز جو سیل ممرین کے بارے میں ہم لوگ بیٹا سٹیڈی کرتے ہیں وہ ہوتی ہے اس کی کمپوزیشن دیکھیں دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ بیٹا سمپل سا پارٹ ہے لیکن اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں میں آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کر رہے تھا ہوں ہم جانتے ہیں کہ بیٹا جو سیل ممرین ہے اس کی کمپوزیشن میں بیسیکلی تین چیزیں جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں سب سے پہلی چیز جو سب سے زیادہ کونٹیڈی میں ہوتی ہے وہ ہے پروٹین ٹھیک ہو گیا دوسری جو چیز ہے جو اس کے اندر بیٹا کونٹیڈی وائز پائی جاتی ہے وہ ہے لپٹس ٹھیک ہو گیا اس کے بعد تیسری جو چیز ہے وہ ہوتی تو ٹریس میں ہے برحال اس کو سٹیڈی کیا جاتا ہے وہ ہے کاربو ہیڈریٹس تین بیسیک چیزیں جو ہے بیٹا سیل ممرین کی کمپوزیشن میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا پروٹین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیٹا یہ جو ہے وہ جو ہے بیٹا جو ٹوٹل اس کی کونٹیڈی ہوتی ہے وہ سکسٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا جبکہ لپٹس کی جو کونٹیڈی ہوتی ہے وہ ٹرینٹی ٹو فورٹی پرسنٹ ہوتی ہے اسی طرح جو کاربو ہیڈریٹس ہوتے ہیں بیٹا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ٹریس میں اب جب میں کمپوزیشن کی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو بیٹا ساتھ ساتھ یہ بھی بات بتاتا جاؤں کہ یہ جو لپٹس ہیں یہ بیسکلی تین طرح کے لپٹس جو ہیں وہ جو ہے وہ پلاسما میبرین کے اندر پائے جاتے ہیں پہلی جو سب سے زیادہ کونٹیڈی ہوتی ہے بیٹا جو بیسک پارٹ ہوتا ہے وہ ہوئے فاسفور لپٹس کا کن کا ہے فاسفور لپٹس کا ٹھیک ہو گیا دوسری جو چیز اس کے اندر پائے جاتی ہے لپٹس میں جو ہے بیٹا وہ یہاں پر کولیسٹرول بھی ہوتا ہے کولیسٹرول ہوگا اور تیسری چیز جو لپٹس یہاں پر پایا جاتا ہے بیٹا وہ یہاں پر ہوتا ہے گلائکولیپٹس اس کے بارے میں بھی بہت ساری کونسپچول پوائنٹس ہیں جو کہ میں آپ کو سٹرکچر آف پلاسما میبرین کے اندر جو ہے وہ ڈسکرائب کروں گا پروٹین بھی جو ہے وہ بیسکلی دو طرح کی ہوتی ہے ایک ایک سٹرنزک پروٹین ہوتی ہے ایک انٹرنزک پروٹین ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو سٹرکچر میں جب آپ کو ایکسپلین کروں گا اس کے اندر میں آپ کو ڈسکرائب کر دیتا ہوں چلیں اگلی بات کی طرف آتے ہوں دیکھیں نیکسٹ جو ہے بیٹا وہ ہے اس کا سٹرکچر جب آپ پلاسما میبرین کی سٹرکچر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کے دو موڈلز ہیں دو کنسپٹ ہیں ایک جو موڈل ہے بیٹا اس کو آپ بولتے ہو یونٹ میبرین موڈل جو کہ یہ ڈائیگرام بھی آپ کے سامنے آپ کو دکھائی دے ریا یونٹ میبرین جو موڈل ہے یہ آپ کو کیا ڈسکرائب کرتا ہے یہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ جناب پلاسما میبرین کا ایک سمیٹریکل سٹرکچر ہوتا ہے اس کی ترتیب ہوتی ہے بقاعدہ اس کی ارینجمنٹ ہے اس کے اپر پارڈ کے اندر جو ہے بیٹا وہ پروٹین پائی جاتے ہیں جیسے یہاں پہ لیبلڈ بھی ہے اور سب سے لویس پارڈ کے اندر بھی پروٹین ہی ہوتی ہے آپ جانتے ہو کہ پروٹین جو ہے بیٹا یہ ہائیڈروفیلک پارڈ ہے یہ یہ جو درمیان میں آپ کو دیکھ رہی ہے لپڈ بائی لیئر بائی لیئر ہے ٹھیک ہو گیا لیکن بیٹا یہاں پر ہائیڈروفیلک اور ہائیڈروفو بک زون جو ہے وہ مینچن ہے دیکھیں یہ والا جو پارڈ ہے بیٹا پروٹین والا پارڈ اور ساتھی فاسفو لپڈ کا ہیڈ یہ دونوں ہائیڈروفیلک ہیں تو ہائیڈروفیلک پارڈ یہاں سے شروع ہوگا یہاں تک جائے گا جو فاسفو لپڈ کی ٹیلز ہوتی ہیں کیونکہ وہ ہائیڈروکاربن چین ہوتی ہیں اور وہ نان پولر نیچر کی ہوتی ہیں وہ والا پارڈ جو ہوگا وہ ہائیڈروفو بک ہوتا ہے یہ سارا پارڈ جو ہے بیٹا یہ ہائیڈروفیلک ہے ہائیڈروفیلک کا لفظ جو ہے بیٹا وہ ورڈ میلنگ جو ہے وہ میں بدا دوں گا اس کا مطلب ہوتا ہے وارٹر سولوبل یہ وارٹر سولوبل پارڈ ہے جبکہ جو یہاں سے لے کے جو ہے بیٹا یہ جہاں تک ہائیڈروکاربن چین ہے یہ سارا پارڈ ہائیڈروفو بک پارڈ ہے مطلب یہ وہ پارڈ ہے جو وارٹر ان سولوبل پارڈ ہوگا ٹھیک ہو گیا اسی طرح یہ والا جو پارڈ ہے بیٹا یہ اگین جو ہے بیٹا یہ ہائیڈروفیلک پارڈ ہوگا وارٹر سولوبل پارڈ ہوگا تو یونٹ میمبرین موڈل کا سٹرکچر کچھ اس طریقے سے لائے کرتا ہے کہ اس میں ارینیمنٹ ہے اس کو سینڈویچ موڈل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا سٹرکچر لائکا سینڈویچ ہے کہ اوپر اور نیچے پروڈین اور درمیان میں جو ہے وہ کیچپ جیمز اور جیلیز کی طرح جو ہے وہ یہاں پر لپڈ کے کانٹینٹس جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں اس کو سینڈویچ موڈل بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ موڈل بھی اس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے بٹ یہ جو موڈل تھا یہ اس کے ایکچول سیل میبرین کا جو سٹرکچر ہوتا ہے اس کو پروپرلی ڈسکرائب نہیں کرتا کیوں کیونکہ جب آپ الیکٹران مائکروسکوپ کے اندر سیل میبرین کو دیکھتے ہو تو وہ تو انٹائرلی ڈیفنٹ دکھائی دیتی ہے وہ تو ایسی دکھائی نہیں دیتی اس میں تو ایسی ارینگمنٹ نہیں دکھائی دیتی ایسی سمیٹری نظر نہیں آتی تو پھر ایک نیا موڈل جو ہے بٹا وہ ڈسکرائب ہوا ہے جس کو فلوڈ مزیک موڈل کہا جاتا ہے وہ کونسا موڈل ہے وہ ہے فلوڈ مزیک موڈل دیکھیں اس کے وارڈز کو اگر آپ فوکس کریں تو پہلا ہی وارڈ جو فلوڈ کا یوز ہوا ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ سولڈ نہیں لیکوڈ فارم ہے جب آپ اس کے فاسفور لپیڈ یہ دیکھیں یلو کلر میں آپ کو فاسفور لپیڈ ہیڈز دکھائی دے رہے ہیں جب آپ ان کو دیکھیں تو یہ موڈ کر رہتا ہے میکروسکوپ میں جب آپ ان کو observe کر رہے ہیں تو ان میں مومنٹ آپ کو محسوس ہوتی ہے اور آپ جانتے ہو کہ مومنٹ solid molecules میں نہیں ہوتی کیونکہ ان کے درمیان میں intermolecular spaces بہت کام ہوتی ہیں لیکوڈ کے اندر کیونکہ intermolecular spaces ہوتی ہیں تو وہی چیز جو ہے وہ properly move کر سکتی ہے یہ بات شاید آپ نے chemistry میں بھی پڑی ہوگی یہاں پر فاسفور لپیڈ جو لیئرز ہیں فاسفور لپیڈ جو heads ہیں کیونکہ وہ move کر رہتے ہیں تو that's why ان کے لئے liquid کا word جو ہے وہ استعمال ہوا fluid کا word استعمال ہوا پھر یہاں پہ ایک word use ہوا ہے مزیک کا اس کا مطلب ہوتا ہے irregular کہ جس کی کوئی ترتیب نہ ہو یہ basically word استعمال کیا گیا ہے proteins کے لئے کہ جیسے fluid مزیک مارڈر میں کہا گیا کہ جناب upper اور lower layer میں protein ہے اور کہیں protein نہیں ہے یہ بات اسی کے بالکل اس کے oppositely describe کی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہیں پر جو ہے جب آپ فاسفور لپیڈ جب آپ پلاسما ممرین کو وایا electron microscope دیکھتے ہو تو بیٹا irregular farmer آپ کو protein دکھائی دیتی ہے یہاں condensed farm میں protein ہوتی ہے کہیں پر آپ کو protein ملے گی کہیں پر آپ کو تھوڑا سا gap ملے گا پھر آپ کو وہاں پر protein جو ہے وہ ملے گی تو irregular farm کے اندر protein اس کے اندر موجود ہے تو that's why اس کے لئے مزیک کا word جو ہے وہ استعمال ہوا یہ model زیادہ acceptable ہے یہ کیسے پایا جاتا ہے پہلے ہم اس کی anatomy بھی discuss کریں گے پھر اس کی physiology بھی discuss کریں گے چلیں اس کو اس کی discussion start کر لیتا ہے دیکھو بیٹا آپ کو یہاں پہ بہت سارے structures دکھائی دے رہے ہیں میں one by one سارے آپ کو describe کروں گا one by one میں سارے label بھی کروں گا اور آپ کو describe بھی کروں گا دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو بیٹا آپ کو یہ lipid by layer دکھائی دے رہی ہے دوبارہ میں بتاؤں گا یہ phospholipids ہیں یہ کون سے lipids ہیں these are phospholipid by layer کیونکہ اس کی دو layers ہیں phospholipid by layer ٹھیک ہو گیا پھر یہ protein دکھائی دے رہی ہے یہ protein دکھائی دے رہی ہے یہ بھی protein آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ جو protein ہے بیٹا دیکھیں یہاں پہ label کیا ہوا ہے integral protein یہ protein intrinsic protein ہے یا اس کو integral protein بھی کھا جائے تاب یہ کونسی protein ہوتی ہے یہ word تو ہم نے book میں نہیں پڑھا بیٹا یہ diagram آپ کی textbook کی ہے اور اس کے اندر کچھ چیزیں labeled بھی ہیں تو ان کے بارے میں جاننا آپ کے لئے بہت ضرور ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ out of syllabus ہے یہ diagram book کے اندر اگر available ہے تو اس کا content سارے کا سارا آپ کو prepare کرنا ہی کرنا ہے تو میں بتا دوں گا یہ جو ایسی protein جو کے phospholipid by layer کے in between پھائی جاتے آپ دیکھیں یہ بھی in between ہے یہ بھی in between ہے یہ بھی in between ہے اس protein کو آپ intrinsic protein یا اس کے لئے ایک اور دوسرا word استعمال ہوتا ہے integral protein اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جبکہ کچھ protein ایسی ہوتی ہیں جو phospholipid کے head کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں باہر ہوتی ہیں جیسے کہ دیکھیں یہ protein ہے یہ protein ہے یہ protein آپ کو دکھائی دے رہی ہے جبکہ یہ والی جو protein ہے یہاں پر آپ دیکھو بیٹا یہاں پر label بھی کیا ہوا کہ جناب اس کو peripheral protein کہا جاتا ہے اس کے لئے ایک word اور استعمال ہوتا ہے یہ extrinsic protein بھی کلاتی ہے یہ کونسی protein کلائے گی extrinsic protein تو بیٹے ہمیں پتا چلا کہ protein دو طرح کی ہوتی ہے ایک protein ہوتی ہے اس کو intrinsic protein کہا جاتا ہے ایک protein ہوتی ہے اس کو extrinsic protein کہا جاتا ہے چلے میں اس کو ذرا دوبارہ سے آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا کہ یہ آپ کے لئے concept نیا ہے proteins جیسے میں نے lipids کے بارے میں بتایا تھا اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں proteins جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ایک ہوتی ہے extrinsic protein اسی طریقے سے ایک ہوتی ہے intrinsic protein میں نے بتا دیا ہے کہ بیٹا intrinsic protein وہ ہے جو کہ in between ہے جو ہے بیٹا phasfolipid bilayer کے اور جو phasfolipid کے heads کے ساتھ جو باہر کی طرف attach ہے وہ extrinsic protein ہے ان کا functional difference بھی میں آپ کو mention کروں گا اب جو ہے بیٹا یہ جو intrinsic protein ہے نا اس کو آپ یوں کہہ سکتا کہ اس میں زیادہ تر جو protein ہوتی ہے وہ carrier protein ہوتی ہے carrier protein کا کیا کام ہوتا ہے carrier protein کا بیٹے کام ہوتا ہے کہ یہ transportation کو control کرتے ہیں basically protein کا workی یہ ہے کہ وہ phasfolipid bilayer کے اندر gates ہیں وہ passages کو control کرتے ہیں وہ جو چیزیں cytoplasm سے باہر جانا چاہتی ہیں یا باہر سے cytoplasm میں entrust چاہتی ہیں وہ اسی پروٹین سے گزر کر اندر آ سکتی ہیں یا اندر سے باہر جا سکتی ہیں یہ basically carrier protein کا word in place استعمال ہوتا ہے لیکن یہ carrier protein میں بھی آپ کو تھوڑا سا difference آپ کو تھوڑا سا clear and then carrier protein بھی channel اور without channel بھی ہوتی ہیں channel protein یہ بٹی technical باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں channel protein اور non channel protein بھی ہوتی ہیں میں ابھی آپ کو diagram میں بھی اس کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہاں پر جو آپ کو دکھائی دے رہا بٹا یہ دیکھیں اس کے درمیان میں کوئی راستہ نہیں ہے یہ جو پاتھوے ہے یہ پاتھوے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ channel کراتا ہے اس لئے اس کے ساتھ آپ دیکھو label کی ہوگا ہے channel protein جبکہ اس میں کوئی channel نہیں ہے کوئی پاتھوے نہیں ہے تو یہ جو condense form کے اندر یہ protein ہے یہ ایک simple carrier protein ہے یہ channel carrier protein ہے ٹھیک ہے نا یہ non channel carrier protein ہے میرا خیالہ بات آپ کو سمجھا ہوگی یہ جو channel protein ہے نا بھٹا یہ specially ions کے لئے بنی ہوتی ہے کہ ions کو اگر گزرنا ہے تو وہ اس channel protein سے گزریں گے carrier protein سے وہ نہیں گزر سکتے تو یہ ions کے لئے specialize ہوتی ہے channel protein it is also a carrier protein ٹھیک ہو گیا میرا خیالہ میری بات آپ کو سمجھ آگی ہوگی چلیں اس کے بعد میں آگے پروسیڈ کرتا ہوں دیکھیں میں بات اب تھوڑی سی exchanging protein کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں بیٹا یہ جو exchanging protein ہوتی ہے یہ جو ہے یہ glycoprotein کی فارم میں ہوتی ہے mostly glycoprotein کی فارم میں ٹھیک ہے نا اور یہ cell کے باہر پائی جاتی ہے اب پوچھنے والا پوچھے گا کہ سر اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی function ہوگا یہ بھی تو cell میں کوئی نہ کوئی کام کرتی ہوگی تو بیٹا میں بتا دیتا ہوں یہ کیا کام کرتی ہے اس کا function بتانے کے لئے میں ایک word آپ کو بتاتا ہوں ایک word use ہوتا ہے glycocalyx glycocalyx use ہوتا ہے glycocalyx اصل میں مجموعی طور پر glycolipids جو lipids کی third type آپ نے پڑی تھی glycolipids اور glycoprotein دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہو نا glycolipids اور glycoprotein یہ دونوں کے لئے جو مجموعی طور پر glycocalyx کا word استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے نا میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں دیکھیں یہ جو ہے بیٹا diagram میں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں بیٹا یہ مجموعی طور پر یہ glycoprotein ہے اور یہ glycolipids ہے ٹھیک ہے نا یہ مجموعی طور پر glycocalyx کہلاتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ glycocalyx کیا کرتے ہیں کیا ان کا function ہوتا بیٹا میں ان کا function بھی آپ کے ساتھ discuss کر رہے تھا کیونکہ جب آپ کو ان کی working کا پتہ لگے گا تو یہ point آپ کو بہت اچھے سے memorize ہو جائے گا دیکھیں بیٹا glycocalyx basically cell membrane کے اندر جو ہے بیٹا وہ ان کے تین functions ہوتے ہیں میں one by one سارے کے سارے آپ کو جو ہیں بیٹا وہ mention کر دیتا ہوں دیکھیں سب سے پہلا یہ cell to cell communication کرتے ہیں ایک cell کو دوسرے cell کے ساتھ اگر کوئی communication کو information share کرنی ہے تو وہ ان کا استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے number 2 جو اس کا سب سے important جو ہے بیٹا اس کا function ہوتا وہ ہے cell identification کیا چیز کرتے ہیں یہ cell identification کرتے ہیں یہ کیا کریں گے cell identification ان کو cell identification کی وجہ سے cell markers بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے cell marker مطلب ان کی وجہ سے دیکھو ہمارے جو immune cell ہوتے ہیں ہمارے جو wide blood cells ہوتے ہیں وہ self اور non self جو cells ہوتے ہیں ان میں جو identification کرتے ہیں وہ اسی کی بیہاف کے اوپر کرتے ہیں انہی کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا یہ cell ہماری body کا اپنا cell ہے یا یہ کوئی foreign cell ہے ٹھیک ہے نا اس کی مثال اکثر میں دیتا ہوتا ہوں بیٹا جیسے آپ کہیں سے move کریں آپ جو ہے وہ street میں move کریں اور جو ہے راستے میں کوئی گھار آتا ہے اس کی گھر کے باہر جو ہے وہ ایک plate لگی ہوتے جس تو پر لکھوتا ہے رانا صاحب مطلب یہاں پر کوئی رانا صاحب جو ہے وہ رہتے ہیں رانا ریاض رہتا ہے رانا مختیار رہتا ہے کوئی تو آپ اس تختی کو دیکھ کے اس plate کو دیکھ کے جو ہے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ فلاں پرسن کا گھر ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح کسی بھی cell کے بارے میں آپ کو پتا تب یہ چلتا ہے جب آپ اس کے glycocallax کو دیکھتے ہیں glycocallax کو دیکھ کر اس cell کی identification ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کی بھی حاف کے اوپر تو میرا خیال آپ کو یہ point آپ بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا چلیں تیسری بات کر لیتے ہیں تیسری جو بڑا جو بڑا ایمپورٹڈ اس کا فنکشن ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ اس کا فنکشن ہوتا ہے کہ یہ سیل ٹو سیل اٹیچمنٹ میں بھی عالب کرتا ہے سیل ٹو سیل اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے سیل ٹو سیل ٹھیک ہو گیا بیٹا اب یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئے ٹھیک ہو گیا اب جو ہے بیٹا بات آ جاتی ہے لپڈز کی تو لپڈز کے بارے میں بھی کوئی بات بھی میں آپ کو سمجھا جاتا ہوں کہ جناب لپڈز کیا کرتے ہیں لپڈز کے بارے میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں لپڈز میں جو گلیکو لپڈز کا فنکشن تھا وہ تو آ گیا اس میں ٹھیک ہو گیا جو فاسوال لپڈز جو ہے وہ بیسک سٹکچر ہوتا ہے اس کا مین بیریئر ہے مین جو ہے بیٹا وہ جو ہے وہ وہ وہاں پر مین سٹکچر ہے بیسک سٹکچر ہے کیونکہ وہ سٹارٹ ٹو اینڈ پایا جاتا ہے رہ جاتا ہے اس کے اندر کولیسٹرول کہ جناب یہ کیا کرتا ہے دیکھو بٹا یہ جو کولیسٹرول ہے یہ ایک سٹیبل سٹکچر ہوتا ہے یہ بڑا سٹیبل ہوتا ہے اس کی سٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے کہ جب ابھی میں نے بات کہی کہ ہماری جو پلازما میبرین ہوتی ہے کارڈنگ ڈو دے فیلیڈ مزید موڈل یہ لیکوڈی نیچر ہوتی ہے تو جب کوئی ٹمپریچر ویرییشن آئے گی ٹمپریچر میں کوئی ویرییشن آئے گی ٹمپریچر بڑھے گا تو اس کی فلوڈیٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے یہ مور فلوڈ ہو جائے گا تو بٹا یہ جو کولیسٹرول ہوتا ہے اس کے اندر یہ ایبیلیٹی ہوتی ہے کہ یہ زیادہ سٹیبل ہوتا ہے یہ ٹمپریچر ویرییشن کو زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ آورال پوری کی پوری پلازمہ ممبرین کو سٹیبلیٹی پروائیڈ کرتا ہے جب کوئی ٹمپریچر ویرییشن آئے گی تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سیل ممبرین کو سٹیبلیٹی دیتا ہے اور اس کی فلوڈیٹی جو ہوتی ہے بٹا اس کو یہ مینٹین کرتا ہے ٹھیک ہے نا میں آپ کو سٹکچر میں اس کو دکھاتا ہوں اس کی جو لوکیشن ہے دیکھیں نا یہ لوکیشن وائز اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو بٹا کہ یہ جو ہے یہ فاسفو لپیڈ ہیڈ کے دونوں سائیڈ کے اوپر یہ اٹیچ ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر فاسفو لپیڈ بائی لیر میں یہ اٹیچ ہے دونوں سائیڈ کے اوپر یہ ہیڈز کو پک اپ کر لیتا ہے تاکہ جب کوئی تیمپریچر ویرییشن آئے گی تو یہ جو ہے بٹا یہ اس کو سٹیبل کر سکے پروکریاد میں یہ ایپسنٹ ہوتا ہے یہی وجہ کہ پروکریادک جو سیل میں برین ہوتی ہے وہ لیس سٹیبل ہوتی ہے تھوڑی سی تیمپریچر ویرییشن کرو تو بیٹیریا کا سیل ڈیڈ ہو جاتا ہے جبکہ اینیمل سیل کا سیل اتنی آسانی سے ڈیڈ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پر یہ کولیسٹرول موجود ہے جو کہ اس کو سٹیبلیٹی پروائیڈ کرتا ہے یہاں فلویٹ مزیک موڈل کو لے کے بٹا میں نے ہر ایک بات جو ہے وہ آپ کو ایکسپلین کر دیا چلیں اب ہم اس کے مزید آگے اس کی بات جو ہے وہ ڈسکشن آگے کرتے ہیں دیکھو بٹا نیکس جو ہے وہ ہے پرمیابیلیٹی سب سے پہلے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے what is mean by پرمیابیلیٹی دیکھو بٹا the ability to pass through the cell memory ڈیک ویل call the پرمیابیلیٹی اب اس کے پہنے تین چیزیں استعمال ہوتی ہیں دیکھو بٹا ایک ہوتی ہے impermeable ایک ہوتی ہے selective permeable ایک ہوتی ہے all permeable اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں دیکھیں دیکھو بٹا اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی diagram بناتا ہوں اور آپ کو جو ہے وہ یہ بات سمجھا دیتا ہوں فرض کریں just for example یہ جو ایک layer جو line میں نے draw کیا یہ پلاسمن میں ہونا ہے just for example یہ cell membrane ہے ٹھیک ہے نا اور یہ ایک مالیکیول ہے اور یہ اس cell membrane میں سے گزرنا چاہتا ہے لیکن یہ نہیں گزر پاتا یہ واپس چلا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے میں تین اور مالیکیول بنا دیتا ہوں یہ لے دی یہ ایک اور مالیکیول ہے جی جو کہ red color میں ہیں ایک اور بناتے ہیں جی یہ green color میں ہیں ٹھیک ہو گیا اسی طرح جناب ایک اور بنا لیتے ہیں جی یہ جو ہے کون سے color میں بنائے چلے جی yellow color میں یہ آ گیا جی yellow color یہ تین طرح کے مالیکیولز ہیں اب یہ salve marine کیا کرتے ہیں جناب یہ yellow والے کو گزرنے دیتے ہیں جی یہ گزر جائے گا بڑی آسانی سے گزر گیا جناب اس نے green color والے کو بھی اوکے جی permission مل گئے یہ بھی اس میں سے گزر سکتا ہے green color بھی گزر سکتا ہے جناب yellow color بھی جو ہے وہ اس نے اس کو pass out کر دیا یہ بھی بڑی آسانی سے اس میں سے گزر گیا لیکن یہ جو red color خطرے کی نشانی ہے اس کو نہیں دے رہا ہے یہ permission یہ اس میں سے نہیں گزر پایا یہ واپس آ گیا اگر کوئی particle نہیں گزر پاتا تو یہ کلاتی ہے non permeable مطلب اس particle کے لیے یہ non permeable ہے لیکن اگر ہم ان تین particles کو دیکھیں دو کو allow کر دیا ایک کو allow نہیں کیا یہ جو کسی membrane کی یہ والی جو property اس کو کہتے ہیں selective permeable اس نے selective substance کو allow کیا ہے کہ وہ اس میں سے گزر سکتے ہیں مثلا جیسے میں نے ابھی example میں پٹ کیا کہ red کو allow نہیں کیا green اور yellow کو allow کر دیا کہ کچھ molecule گزر سکتے ہیں کچھ نہیں گزریں گے اس میں بھی selection criteria اور تیسری جو ہے یہ جناب میں red میں بنا دیتا ہوں یہ جناب یہ تین particle ہیں تینوں کو allow کر دیا کہ بھئی گزر جاؤ ان کلک ہوئے یہ اگر property ہو تو اس کے لئے word استعمال ہوگا all permeable کہ جناب سب کو اجازت ہے گزر جائیں یہ property کلاتی ہے all permeable cell wall جو ہوتی ہے نا یہ all permeable ہوتی ہے لیکن جو cell membrane ہوتی ہے بیٹا یہ selective permeable ہوتی ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں بڑی important بات ہے یہ تین طرح کی terms استعمال ہوتی ہیں ایک تو selective permeable ہوگی ایک term ہوتی ہے differential permeable differential permeable اور ایک اور term استعمال ہوتی ہے semi permeable کونسی term ہے semi permeable ٹھیک ہو گیا differential permeable اور selective permeable ایک ہی معنی ہے دو طرح کے words ہیں semi permeable کا مطلب ہوتا ہے کہ allow some molecules and not allow to other مالی کہ کچھ کو اجازت مل جائے گی کچھ کو اجازت نہیں ملے گی یہ بھی semi permeable term میں آتے تو یہ تینوں طرح کی term ایک ہی طرح کی فرامینا کے لئے جو ہے بیٹا وہ استعمال ہوتی ہیں آپ کو تینوں terms کا meaning clear ہونا چاہیے چلے میرا خیال ہے کہ اب آپ کو یہ بات سمجھ آگی ہوگی آگے چلتے ہیں next دیکھو بٹا یہاں پہ اس سلائیڈ کے اندر explain ہوا کہ جناب کون سے particles گزر سکتے ہیں کون سے نہیں گزر سکتے ہیں دیکھو بٹا آپ جانتے ہو کہ فاسفو lipid بائی لیئر کی پلاسما میمبرین بنی ہوتے تو جو بھی چیز nature میں lipid nature کی ہوگی وہ تو آسانی سے گزر جائے گی اور جو lipid nature کی نہیں ہوگی اس کو گزرنے میں مشکلات یہ پوائنٹ بھی بٹا میں ڈیٹیل سے آپ کو بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ یہ بہت اچھے سے بات جو ہے وہ سمجھ آنے والی ہے چلے آگے چلتے ہیں next یہی سلائیڈ کو اور اچھے طریقے سے explain کر دیتا ہوں just for example جو ہے میں ایک plasma میمبرین آپ کے لئے ڈراؤ کر دیتا دیکھیں پیسیج آپ کو سمجھ آ جائے گا just for example جناب یہ ایک plasma میمبرین ہے ٹھیک ہو گیا اور جناب یہاں پہ میں نے ایک پروٹین بھی بنا دی میں نے کہا کہ چینل پروٹین کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے اس میں راستہ ہوتا ہے اب آپ دیکھ سکتا یہ چینل پروٹین ہے ٹھیک ہو گیا اور اگین جناب فاسفو لپیڈ بائی لئے ٹھیک ہو گیا پھر جناب ایک کیریئر پروٹین یہاں پر آ جاتی ہے یہ آگے کیریئر پروٹین ٹھیک ہو گیا چل میں کیریئر پروٹین کو ایک سائی بنا دیتا ہوں یہ جناب کیریئر پروٹین ہے جسٹ فار اگزامپل یہ جی کیریئر پروٹین ہے ٹھیک ہو گیا یہ میمبرین کانٹی دیکھو بیٹا اب پیسیج ڈیسکس کرتے ہوں سب سے پہلے جو سمال گیس مالیکی ہوں گے دیکھو نمبر ون سمال پروپٹی بتا رہا ہوں نمبر ٹو آن 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 نمبر تھری گیس مثلا اکسیجن سی فار اگزمپل کاربن ڈائیک سائی جو ہے بیٹا یہ یہاں سے بڑی یہ گرین سگنل ملے گا یہ گزر کر یہاں آ سکتی ہے ٹھیک ہوگے نا ان کا کوئی شون نہیں ہے یہ فاسو لپٹ بائی لیئر کو کراس کر سمپل ڈیفیون سے جناب یہ آ جائیں یہ آ گئی ٹھیک ہو گیا جبکہ جو لارج مالیکیول ہوگا جو بیٹا کون سا ہوگا لارج مالیکیول ہوگا لارج ہوگا بس باقی یہی دونوں پروپٹیز سوری گیس تو نہیں انائیون لارج مالیکیول اس کو اگر سے یہ ہے اس کو اگر کراس کرنا ہے تو بیٹا وہ کیریئر پروٹین سے نہیں کر سکتا صرف گیس مالیکیول اور سمال انائیون مالیکیول کرتے ہیں جو لارج مالیکیول ہیں انائیون آئیون آئیون آئیزد ہیں وہ تو گزر جائے گا جسے گلوکوز ایسے ہی گزرتا ہے وہ کیریئر پروٹین سے جس کو فیسلیٹیٹی ٹرانسپورٹ کہا جاتا ہے دیکھیں آئین مالیکیول رسٹکٹیڈ ہوتا ان کو اجازت نہیں ہوتی دیکھیں پرمیشن ان کو بھی مل جائے گی گزر وہ بھی جاتے ہیں لیکن وہ سپیشل پرمیشن کے ساتھ گزرتے ان کے لئے بقاعدہ چینل پروٹین ہے جب چینل پروٹین اوپن ہوگی تب یہ بند ہوتی ہے جب یہ اوپن ہوگی تب ہی اسے سوڈیوم آئین ہے وہ چلا جائے گا یہاں سے وہ یہاں سے چلا جائے گا لیکن جب یہ چینل پروٹین اوپن ہوگی تب ہی یہ ممکن ہے تو یہ رسٹکٹیڈ مومنٹ ہوتے ہیں کنٹرول مومنٹ ہوتے ہیں ہو اس کی بھی جاتی ہے تو یہ تب ہی بیٹا یہ مووو کرے گا یہ بات ہے اس کی پیسیج کو لے کے کون سے پارٹیکل اس میں سے گزر سکتے ہیں کون سے پارٹیکل میں رسٹکشن یہ آئین میں سب سے زیادہ ہوتی ہے باقی پارٹیکل جو ہیں وہ کسی میں کسی طریقے سے گزر جاتے ہیں پیسیج کے حالے سے بڑے ہی امپورٹن یہ آپ کو سمجھ سب سے پہلے یہ کون سنٹریشن گریڈینٹ کیا چیز ہوتی ہے یہ پوائنٹ بھی آپ کو سمجھ ضرور ہے کیونکہ جب آپ پیسیج کو ڈسکس کرتے تو یہ بات بھی آپ کو سمجھ آنے چاہئے یہ سیل میمورین ہے یہ اس کی دو سائیڈ ہے پہلی سائیڈ اور یہ دوسری سائیڈ ہے ٹھیک ہے اگر دونوں سائیڈ کے اوپر کونسنٹریشن ڈیفرنس ہے یہاں پر کونسنٹریشن کسی بھی مالیکیول کی ہائی ہے یہاں پر کونسنٹریشن جو ہے وہ لو ہے تو کونسنٹریشن ڈیفرنس کریئیٹ ہو گیا اگر کوئی چیز ہائی تو لو جا رہی ہے تو اس کے لئے ورڈ یوز ہوتا ہے along کا along کونسنٹریشن گریڈین اور اگر کوئی چیز جو جا رہی ہے اس کے اُلٹ تو اس کے لئے ورڈ یوز ہوتا ہے بیٹا یہ انگیس کا آپ ورڈ یوز کرتے انگیس کونسنٹریشن گریڈین ٹھیک ہے نا تو آپ اس میں بتا سکتے ہو کہ یہ low to high ٹھیک ہے نا اور یہ high to low ہو گی یہ جو مومنٹ ہوتی ہے یہ high to low تو اس میں آپ کو انرجی خرچ کرنی پڑتی ایٹ اپی خود سے نہیں جی جائے گی اس میں کوئی انرجی خرچ نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا یہ کونس سمجھنا بہت ضروری تھا اب آگے چلتے نیکسٹ اور باتیں بتاتا ہوں دیکھیں دیکھو یہ آگیا مومنٹ مومنٹ میں دیکھیں بیسکلی جو مومنٹ ہوتی ہیں وہ دو طرح کی مومنٹ ہوتی ہیں جو اکراز دی سیل میمبرین پیسی اور ایکٹیو پیسی میں کوئی انرجی خرچ نہیں ہوتی جبکہ ایکٹیو میں جو ہے اس میں انرجی جو ہے وہ یوز ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اس میں انرجی یوز ہوتی ہے اس کے اندر انرجی کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور کس شکل میں ہوتا ہے ایٹی پی کی شکل میں یہ ہمیشہ لو to ہائی کنسٹریشن مومنٹ ہوتی ہے لو to ہائی کنسٹریشن اور یہ ہائی ٹو لو کنسٹریشن ہوتی ہے یہ انگیس کنسٹریشن گریڈ اب اس کی ایکزمپل پیسیف کی تین طرح ہے دیفیون فسیلیٹی دیفیون این آس موسیز دیفیون کن کے لیے ہوگی سمال ہوں ان آئیون آئیز ہوں جو ایسا کہ میں نے بتایا تھا اور یویلی گیشیس مالیکیول اس طرقے سے سمپل دیفیون سے موسیز کرتے ہیں جبکہ فسیلیٹیٹیڈ میں جو ہے ان آئیون آئیز لارج مالیکیول ہوں گے اور اس کے اندر کیریئر پروٹین انوال ہوتی ہے وہ فسیلیٹیٹیڈ میں کیریئر پروٹین کے انوال منٹ ہے اور ایک اور شرطہ کے مالیکیول بھی لارج ہوں تو سمال ہوا تو فسیلیٹیٹ بائی لیئر سے گزر جائے گا کیریئر پروٹین کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے مالیکیول سمال ہوتا ہے اس کے لئے لارج ہوتا ہے اس میں کیریئر پروٹین ہوتی ہے اس میں فسیلیٹ بائی لیئر ہوتی ہے اور یہ دونوں طرح کی جو مومنٹ ہوتی ہے اس میں ہم بات سیلوٹ کی کرتے ہیں جو مومنٹ ہوتی ہے وہ سیلوٹ کی مومنٹ ہوتا ہے لیکن جب ہم آسموسیس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بات ہوتی ہے سالونٹ کی کہ اگر سالونٹ موو کرے فرام ہائی ٹو لو تو تب آپ بات کہ آسموسیس مومنٹ یہ کوئی دیفین یا فیسلیٹیٹی دیفین نہیں یہ تینوں طرح کی مومنٹ جو ہے میں کوئی انرجی خرچ نہیں ہوتی ہمیشہ ہائی ٹو لو کی طرف ہوتی ہے میری بات سمجھ گئے اور سالونٹ میں موسلی جو ہے بیٹا یہ وارٹر ہوتا ہے ٹھیک ہوگیا اب بات کر پھر اسی طرح ہم بات کر لیتے ہیں سائٹوس کی دیکھیں بات یہ سائٹوس ہے کیا نہ بتا دیکھیں سائٹوس کیا ہوتی ہے اس بات کو آپ کو سمجھنا پڑے گا دیکھیں بات فرض کر لیں فرض جس فار اگزمپل آپ کو سائٹوس کے بارے میں صحیح معنی آئیڈیا ہو جائے یہ مومنٹ ہوتے ایسی مومنٹ جو ممبرین انویجینیشن فرض کر لیں یہ فوڈ پارٹیکل ہے اس کو سیل کے اندر جانا ہے اس کو سیل کے اندر جانا تو یہ ممبرین ایسے انویجینیڈ کرتی ہے ممبرین ایسے انویجینیڈ کرے گی اور یہ پارٹیکل وہ یہاں پر آ جائے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ پارٹیکل جو ہے وہ سیل کے اندر چلا جائے گا یہ جناب سیل کے اندر چلا گیا اور ایسے جناب یہ بن گیا فوڈ ویکیول بن گیا یہ جو مومنٹ ہوتے اس کو سائٹوس مومنٹ کہتے ہیں جو کہ ممبرین انویجینیشن سے کیونکہ چیز اندر گئی ہے اگر مالیکیول اندر کی طرف موف کرے تو اس کو انڈو سائٹوس کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر کوئی چیز باہر کی طرف جائے تو اس کو ایگزو سائٹوس کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مومنٹ بلک میں ہوتی ہے بڑا مالیکیول ہوتا ہے زیادہ کونٹیٹی میں ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے پینو سائٹوس ہے اور اس کو بیٹے آپ کہتے ہو فیگو سائٹوس پینو سائٹوس سائٹوس کو بیٹا سیل ایٹنگ بھی کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں سیل ایٹنگ جبکہ پینو سائٹوسی جو ہے بٹا وہ اس کو سیل ڈرنکنگ بھی کہتے ہیں یہ بعض وقت آ جاتا ہے ایم سی کے اس میں سیل ڈرنکنگ بھی کہا جاتا ہے اسی طرح ایگزو سائٹوسیس کو بعض وقت سیل سپٹنگ بھی کہا جاتا ہے تھوکنا کہ سیل باہر کی طرف چیز کو نکال رہا ہے وائع ایگزو سائٹوسیس تو بٹا یہ بات بھی آپ کو یاد رہے ہیں بڑا important concept تھا یہ exocytosis بھی بیٹا active transport mechanism کے اندر جو ہے بیٹا وہ آتا ہے میرا خیال ہے میں نے اس کے ہر angle سے آپ کو باتیں بتائی ہیں بڑی تسلی سے آپ کو باتیں بتائی ہیں تاکہ آپ کو ساری باتیں بیٹا جو ہے وہ سمجھ آ جائے concept again دوبارہ کہوں گا concept clear ہوگا تو آپ without hesitation exam میں جائیں آپ کوئی بھی کسی بھی angle same see cues آ جائیں آپ نے clear کر لینا چلے یہاں پر ہمارا یہ topic مکمل ہوتا ہے آپ کے ذہن میں اگر کوئی question ہو تو بیٹا again دوبارہ بولوں گا without hesitation آپ مجھ سے question پوچھیں thank you